بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کرے آپ لوگ خیریت سے ہوں میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دلائے اور ہمارے گناہ بخش دے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اللہ کا کلام پڑھتے جائیں چاکہ ہم پہ یہ مسئبت کل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر کسی کو جو بھی جان بھی کرونا ہے مرض وبا پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین سم آمین آج میں مرچے بنا رہی ہوں مسالہ مرچے بنا رہی ہوں دہی ڈال کے اس کے لئے میں نے یہ مرچے ہیں ایک پاہ مرچے ہیں اس کو میں نے چیرہ دے کے آپ الگ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں نے سارے اس کے بیج نکال لیا ہیں اس میں میں یہ نمک اندر لگا کے اور اس کو میں دس سے پندرہ منت تک چھلنی میں رکھوں گی وہ نکل جائے پھر اس کے بعد سے یہ سارے مسالے میں بھون کے اور اس میں ڈالوں گی یہ سرسوں کے تیل میں نے گرم کر لیا ہے میں یہ کوارٹر ٹی سپون رائی ڈالتی ہوں اور پھر میں سارے مسالے ڈال دوں گے اب یہ نکل جائے ہو گئے ہیں اب یہ سونکھ ہے یہ ایک ٹی سپون سونکھ ہے ہاپ ٹی سپون آپ کے سارے دھنیا ہے ہاپ ٹی سپون لال میر سے کوارٹر ٹی سپون ہلڈی اور ایک ٹی سپون پھر زیرہ ہے جسے میں تھوڑی سی اجوائن بھی ڈالوں گی بہت ہی مزے کی مرسی ہوتی ہیں یہ اب اس میں میں یہ چٹکی اجوائن ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس اجوائن نہیں ہے تو آپ ہین بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں دو ٹی سپون دھنی دال رہی ہوں دھنی کو میں نے پھرائی کر لیا ہے تھوڑا سا مرچوں میں اس میں میں یہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں ہوں تاکہ یہ جو مسالوں کا flavor ہے یہ مرچوں میں آ جائے اور اچھا تھا اس کا ذائقہ ہو جائے گا اب اس کو ڈھکن ڈھک کے میں پانچ منٹ کیلی پکاؤں گی میں نے آدھا کا پانی ڈالا تھا وہ سوٹ کیا ہے اور مرچے اچھی سار سے مسالے سے کوٹ ہو گئی ہیں ابھی یہ چاہ تیبر سپون دھئی تھا دو تیبر سپون میں نے پہلے ڈالا تھا اور دو تیبر سپون میں ابھی ڈال دیں دھئی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو میں اس کو ڈشاؤت کر دوں گا پنتی کے پانی خوشک جائے گا تو میں دے دو ہزار менее ڈال روڑ دے دو دو ہے موضہ پانی خوشک جائے گا اس کا اندھا گیا بہتی بنائیں ابھی موضہ روڑ دو 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 لیمون بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں یا اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں دہیتوں میں نے ڈال دیا ہے بہت مزے کی مچے ہوتی ہیں رمضان کے لیے اگر کوئی جب مرچ پسند کرتے ہیں افتار میں بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں بعض لوگ افتاری کرتے ہیں تو ضرور بنائیں اور میرے چینل زائیکہ کے پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں کمنٹس کرنا نہ بھولیں ضرور کمنٹس کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے کھاتے پکاتے کھانا کھاتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے اور چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے جائیں ٹھیک ہے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ